اسلام علیکم فرینڈز میں محمد کاشف اور آپ دیکھ رہے ہیں موبائل اپ ڈیٹس یوٹیوب چینل دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کسی بھی پک پہ کلوتز کو کیسے ریموو کر سکتے ہیں کلوتز کے علاوہ آپ کسی بھی پکچر میں کوئی بھی چیز ایسی ہو جو آپ کو اچھی نہ لگ رہی ہو آپ اسے بڑی آسانی سے ریموو کر سکتے ہیں دوستو کوئی بھی چیز ہو آپ کی پک میں آپ اسے بڑی آسانی سے ریموو کر سکتے ہیں اور آپ اپنی کوئی ایسی پک ہو جس کے آپ کلوتز کو ریموو کرنا چاہتے ہوں تو اسے بڑی آسانی سے اسے بھی ریموو کر سکتے ہیں دوستو میں یہ ایک بات بتاتا چلوں کی جس انفرمیٹیو اپ ہے اس کا غلط استعمال نہ کریں دوستو جس انفرمیشن کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کیسے کر سکتے اس کا صحیح استعمال میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ اس نے اس ایپ کو اس طرح سے ہی یوز کرنا ہے غلط استعمال نہ کریں کسی کو دکھ نہ پنچائیں میری یہی رائے ہے آپ کو چلی دوستو اسی کے ساتھ اس کو سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرنا سے پہلے میں ضرور کہ ابھی تک جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنا فیڈبیک ضرور دی اگر ہے دوستو ساتھ میں جو پیل آئیکن کا پیٹن ہے اس ایپ پریس کر لیں تاکہ آپ کو میری ویڈیو اس کے اپ ڈیٹ مل دی رہے تو چلی دوستو اس آپ کو اپن کرتے ہیں آپ کا نام ہے ری ٹچ ری ٹچ کو اپن کرتے ہی کچھ اس طرح سے آپ کے سامنے اس کا انٹر فیز آ جائے گا انٹر فیز میں آپ کو مل جاتا ہے continue albums and tutorial تو آپ tutorial پر click کریں جسٹ ہم آپ کو demo دکھاتے ہیں اس میں demo دیئے گئے ہیں کہ آپ کیسے اپنی پک سے کچھ بھی remove کر سکتے ہیں یہ دیکھیں دوستو آپ نے جسٹ کچھ نہیں کرنا مارکنگ پر click کرنا ہے اور go پر click کرنا ہے تو یہ چیز remove ہو جائے گی بڑی آسانی سے دوستو تو چلیئے ہم یہ آپ کو کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا آپ adjust album پر click کریں گے album پر click کریں گے اور اس پک کو click کریں گے جو بھی آپ کو چاہیے adjust ہم یہ پک لے لیتے ہیں اس پک کو لینے کے بعد آپ object remove پر click کریں گے object remove پر click کرنے کے بعد آپ اگر یہ جگہ کافی دور ہے تو ہم اسے zoom بھی کر سکتے ہیں zoom کرنے کے بعد آپ نے just brush کو اس چیز کو مارکنگ کرنا ہے brush کے ساتھ جس چیز کو بھی آپ نے اپنی پک سے remove کرنا ہے تو مارکنگ کرنے کے بعد دوستو آپ یہ اچھے سے دیکھ لیں کہ کچھ زیادہ تو نہیں ہو گیا اگر زیادہ ہو گیا تو آپ اسے erase بھی کر سکتے ہیں پھر اس کو option بھی دیا گیا ہے نیچے اگر کچھ زیادہ ہو گیا تو آپ اسے پھر سے blush کر سکتے ہیں چلیے دوستو ہم نے اسے کر لیا ہے مارک تو مارک کرنے کے بعد ہم go پر click کریں گے go پر click کرتے ہی یہ دیکھیں کہ دوستو کلاس غائب ہو گیا ہے اسے ہی اس کی اسٹرو بھی غائب کر دیتے ہیں اسٹرو بھی غائب ہو گئی ہے اور نیچے جو ایک سایا دکھ رہا ہے اسے بھی ہم remove کر دیتے ہیں یہ دیکھیں دوستو اب آپ کی پک بلکل صاف ہو گئی ہے کلاس بلکل غائب ہو گیا ہے دوستو اس طرح سے آپ کسی بھی پک سے کچھ بھی remove کر سکتے ہیں دوستو اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ clothes کو کیسے remove کریں گے جسٹ آپ کو اسی بھی پک لے لیں یہ دیکھیں دوستو جسٹ ون میں نے یہ پک لے لی ایسے ہی بلکل آپ نے کرنا ہے object remove پر click کر کے اس جگہ کو مارک کر دینا ہے مارک کرنے کے بعد آپ نے go پر click کرنا ہے یہ دیکھیں دوستو clothes ایک دم سے غائب ہو گئے ہیں یہ ہم دوستو آپ اس سے بلکل بڑی آسانی سے کسی بھی پک کے clothes کو remove کر سکتے ہیں مگر میں یہ پھر سے کہوں گا کہ یہ just informative app ہے آپ اس کا غلط استعمال نہ کریں کیونکہ غلط استعمال کرنے سے آپ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں کسی کو دکھ پہنچا سکتے ہیں تو ایسا بلکل نہ کریں تو چلی دوستو اس اپ کو download کیسے کرنا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ just play store میں جائیں گے play store میں جانے کے بعد آپ لکھیں گے retouch retouch لکھتے ہی آپ اس کو search کریں گے search کرتے ہی یہ دیکھیں دوستو یہ آپ کو مل جائے گی بڑی آسانی سے اوپر یہ آپ کو سامنے دکھ رہا ہے آپ یہاں سے اس سے download کر سکتے ہیں جی ہاں دوستو تو اس ویڈیو کو اینڈ تک لے جانے کا بہت بہت شکریہ اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ ابھی تک جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنا فیڈ بیٹ ضرور دیئے کریں اور ساتھ میں جو بیل آئیکن کا بٹن ہے اسے پریس کر لے تاکہ آپ کو میری ویڈیوز کے اپ ڈیٹ ملتی رہے تو چلی دوستو اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ اگلی اچھی ویڈیو کے ساتھ میں پھر سے حاضر ہوں گا تب تک کے لیے خدا حافظ